پتن گئے خرسون اور اس کے بعد زلنسکی پہنچ گئے افدیوکا زلنسکی نے کس طرح سے پتن کے دورے کا جواب دیا ہے آپ ذرا جلدی سے یہ دیکھئے کیا ہے یہاں پر زلنسکی کی رل نیتی ذرا اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں وارزون میں پتن کے دورے کا زلنسکی نے دیا جواب پتن کے دورے کے ایک دن بعد زلنسکی فرنٹ لائن پر پہنچے زلنسکی نے کیا ہے ڈانس کے افدیوکا کا دورہ یوکرینی فورس کے جوانوں سے ملے زلنسکی اور انہوں نے وہاں پر ان کا منوول بڑھانے کی کوشش کی تو کیا زلنسکی یہاں پر آپ کوئی سنکیت دے رہے ہیں کیا یوکرین میں جنگ تیز ہونے جا رہی ہے اور اسی لیے اپنے سینکوں سے مل کر ان کا منوول بڑھایا ہے یہاں پر زلنسکی نے بگ وال پر آئی ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں پھر جاتے ہیں اپنے ایکسپرٹس کے پاس ان کا کیا سوچنا ہے اس بارے میں ان کا کیا وشلیشن ہے لیکن پہلے یہ خبر دیکھئے آپ دیکھئے یہ پہلے دیکھئے یوکرین میں جنگ تیز ہونے کے سنکیت کیوں ہے یہ سنکیت ذرا اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ خرسون میں کل پتن تھے یہ پتن کو آپ دیکھ رہے ہیں جو خرسون میں تھے اور یہاں سے ماتر پانچ سو اکتر کلومیٹر دور یہاں عفدیو کا پہنچ گئے زلنسکی یہ دونوں ڈونباس کے علاقے میں آتا ہے یہ دیکھئے وہ بھی دونباس میں اور وہ دونباس میں جو ہے ڈونسک میں جو آتا ہے عفدیو کا وہاں پر بہت لڑائی چل رہی ہے لیکن پتن کے ایک دن خرسون جانے کے ایک دن بعد زلنسکی اگر وہاں پہنچ رہے ہیں تو میسیج کیا ہے منیش ایک بار ذرا آپ ادھر آئیے پھر میں سچدیو سر کے پاس جاؤں گا منیش جرح مجھے ہی بتائیے یہ جو پورا علاقہ ہے یہ تو آپ نے پورا ناپا ہوا ہے یہ لڑائی یہاں پہ ہو رہی ہے خرسون میں پتن ہے تو عفدیو کا پورا یہاں یہ علاقہ پار کر کے جلنسکی یہاں جا کے کیا میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل دیکھئے دو مہتفون بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں خرسون میں کتا چونکہ خرسون میں ندی کے ایک طرف یکرین ہے ندی کے دوسرے طرف روس ہے عفدیو کا اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ عفدیو کا سے میں ستر کلومیٹر کی دوری پر باکموت ہے باکموت میں وہ ہار رہے ہیں اب انہیں بتانا ہے کہ نہیں ابھی بھی ہم ڈنباس میں لڑ سکتے ہیں عفدیو کا وہ فرنٹ لائن ہے جسے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے ڈنجرس دو فرنٹ لائن ہے ایک باکموت اور ایک عفدیو کا میں عفدیو کا میں خود بھی تھا اندر بس یہی ہے کہ جہاں ابھی جلنسکی پہنچے ہیں اس سے میں 500 میٹر کی دوری پر میں رسین سینہ کے ساتھ کھڑے تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عفدیو کا میں جلنسکی جا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ڈنباس میں کنٹرول رکھتے ہیں وہیں دوسری طرف پتن یہ کہہ رہا ہے کہ کھیرسون میں ان کا کنٹرول ہے تب ہی تو وہ وہاں پہنچے ہیں نہیں لیکن امبازدار سازدیو پلیز اپنے اسطان پر جائیے منیش میں آتا ہوں امبازدار سازدیو مجھے یہ بتائیے یہ دونوں جو سٹیٹ ہیڈز ہیں یہ اگر وہاں پہنچ رہے ہیں وارزون میں تو اس کو آپ کیسے ڈیکوڈ کرتے ہیں دیکھئے میں باڈی لینگویج کے حساب سے اگر کہوں جی تو دونوں ہی جو راشتہ دیکش ہیں انہوں نے کوئی ایسی جوش خروش کی کوئی بھاچن نہیں دیا ہے اور انہوں نے دونوں ہی تھکے ہوئے اپنے سینکوں کو کا منوبل بڑھانے کی کوشش کی ہے جی تو اس سے تو یہ نہیں لگتا ہے کہ کوئی بڑا اوفنسیو یا چیس تھمپنگ جیسچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اپنی طرف سے دوسری کے اوفنسیو کو روکنے کے لیے یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سکشم ہیں اور دوسری اور امریکہ سے زیادہ ہتھیار لینے کے لیے یہ ایک جیسچر ہے پبanyہ 面 موatta اور بیس____ ن� коп proto